یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ریب چینج اور کالیم نویس ارفان صدیقی کو مقدمے سے بری کرنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے انہیں چودہ روز جوڈیشن ریمانٹ پر اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم دے دیا ارفان صدیقی کو اسلام آباد میں مجسٹریٹ مہرین بلوچ کی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں پولس نے ارفان صدیقی کو جوڈیشن ریمانٹ پر جیل بھیجنے کی استعداد کی مسلمی نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حضرت صلاف میاں شہباز شریف نے چیف سیکیٹری پنجاب کو خط لکھا ہے جس نے کہا ہے کہ جیل میں ایسی نہ ہونے سے نواز شریف کے گردے پیل ہونے کا خطرہ ہے شہباز شریف نے خط میں لکھا ہے کہ ثابت وزیراعظم میاں نواز شریف کے جیل کے کمرے سے ایسی اتارنے کا وضاقت تاخلہ کا خط میڈیکل بورڈ کی سفارشات کی خلاف بڑتی ہے ایپر بختون ہوئی اسمبلی کے سپیکر مشتاق ایمری غنی کا کہنا ہے کہ بہت سے کرپت سیتصدہ نیب کے ریڈار پر ہیں پاکستان تحریک انصاف فرانس کے کورڈینیٹر شیف نحمت اللہ کی طرف سے پیریس میں اپنے اعزاد میں دیئے گئے عشائیہ میں شرکت کے موقع پر ویڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مشتاق غنی نے کہا کہ کرپت اناثر تو علم ہے کہ وہ کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتے ہیں جس کی بنا پر وہ شور مچا رہے ہیں سندھ کے ظلہ تھرپارکر کے دہی علاقوں میں ٹڈی دل نے حملہ کر دیا جس سے نگر پارکر، چھاچرو اور ڈاہلی کے ساٹھ سے زائد دہات متاثر ہوئے ہیں ڈپٹی کمیشنر تھرپارکر کا کہنا ہے کہ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے نگر پارکر کے آٹھ دہات میں سپریے کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ تحصیل ڈاہلی کے چار دہات میں بھی ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے سپریے کرائے گیا ہے جبکہ چھاچرو کے چار دہات اور ساکھ سو اکڑا رازی پر سربیلی کرائے گیا ہے مشہور زمانہ ڈکیت گروہ چھوٹو گینگ کے سربراہ سمیت تین ملزمان کو دو سو اٹھانوے برس قید کی سزا سنا دی گئی دیر آغازی خان نے انصداد دشتگردی کی عدالت راجنپور اور رحیم یار خان کے علاقوں میں قتل اور اگوا کے علاوہ دیگر کے جرائے میں ملوث چھوٹو گینگ کے سربراہ غلام رسول ارخ چھوٹو سمیت اس کے تین ساکھیوں کو جرم ثابت ہونے پر مجموعی طور پر دو سو اٹھانوے دو سو اٹھانوے سال قید کی سزا سنائی گئی پاکستان کی خوبصورتی کو دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے منارے پاکستان سے کشمیر تک جہلوم ویلی کشمیر ریلی کا آواز ہو گیا جس میں چالس کے قریب بائکرز ریلی کا حصہ ہیں ریلی کے افتدا کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے مل اے محیط دین ایوان کا کہنا تھا کہ ان بائکرز کا کشمیر میں شاندار استقبال ہوگا جو دنیا میں کشمیر کو ایک بہترین سیاح کی مقام کی راہ ہموال کرنے میں مدد کر رہی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے ویجن نیوز تک کے لیے دیکھتے رہی ہے